سوہے گائز تو ڈریپ گوکو کی لاسٹ ویڈیو میں آپ نے یہ دیکھا کہ اومنی کینگ گوکو ڈریپ گوکو سے ملنے آتا ہے اور اسے دیتھ کے بارے میں بھی سب کچھ پتہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے آج کی ویڈیو تو سٹارٹنگ میں فیوچر ڈریپ گوکو انہیں بھولتا ہے اب میں باقی کے پورٹلز ڈھونڈنے جا رہا ہوں تب تک تم ٹریننگ بھی کر سکتے ہو ہو سکتا ہے مجھے پورٹلز ڈھونڈنے میں کافی ٹائم لگ جائے اس لئے بہتر یہی ہوگا کہ تم ٹائم چیمبر میں ٹریننگ کر لو ہو سکتا ہے جو تمہارے اگلے اوپوننٹ ہو وہ تمہارے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو تو پھر اس کے بعد فیوچر ڈریپ گوکو وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد انجل گوکو کی ٹائم لائن میں دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر انجل گوکو گرینڈ پریسٹ کے پاس جاتا ہے اور وہ انہیں بھولتا ہے ہماری فائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے تو مطلب انجل گوکو نے آج گرینڈ پریسٹ سے فائٹ کرنی تھی تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ انجل گوکو کو بھولتے ہیں تم نے مجھے کیا بولا تھا کہ تم مجھ سے بھی زیادہ سٹرونگ بن گئے ہو آج کے دن پتہ چل جائے گا تم زیادہ سٹرونگ ہو یا پھر میں تو پھر اس کے بعد انجل گوکو بھولتا ہے سینس کا پوٹینشل تو آپ نے ٹورنیمنٹ آف پاور میں دیکھ ہی لیا تھا اور جب سے آپ نے مجھے انجل بنایا ہے تو تب سے میرا پوٹینشل پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اب تو میں نے ایک ہزار سال تک ٹریننگ بھی کی ہے تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بھولتے ہیں میں انجل کا فادر ہوں اور میں لاکھوں سالوں سے ٹریننگ کر رہا ہوں اور تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ ایک ہزار سال کی ٹریننگ مجھے ہرا پائی گی تو پھر اس کے بعد انجل گوکو بولتا ہے وہ تو فائٹ کے بعد ہی پتا چلے گا تو پھر اس کے بعد انجل گوکو اور گرینڈ پریسٹ کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر گرینڈ پریسٹ انجل گوکو کو پانچ مارنے جاتے ہیں لیکن پھر انجل گوکو صرف ایک ہی ہاتھ سے گرینڈ پریسٹ کے پانچ کو روک لیتا ہے تو یہ دیکھ کے گرینڈ پریسٹ کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں تو جتنا میں نے سوچا تھا تم اس سے زیادہ سٹرونگ ہو تو پھر اس کے بعد انجل گوکھو بولتا ہے آپ مجھے اپنی اتنی سی پاور سے نہیں ہرا پائیں گے آپ کو اپنی فل پاور کا یوز کرنا ہوگا میرے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بولتے ہیں تم نے کیا بولا کہ میں اپنی فل پاور کا یوز کروں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میری فل پاور کتنی ہوگی تم میری فل پاور کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اب بھی تو میں اپنی فل پاور کا یوز نہیں کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی آدھی پاور صحیح ہرا دوں گا تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ پاور اپ کرنے لگ جاتے ہیں اور اب گرینڈ پریسٹ یوز کریں گے اپنی 50% پاور کا تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ انجل گوکھو کو پانچ مارنے جاتے ہیں اور انجل گوکو کو لگتا ہے کہ وہ گرینڈ پریسٹ کے پانچ کو روک لے گا لیکن پھر گرینڈ پریسٹ کا پانچ انجل گوکو کو لگ جاتا ہے اور پھر انجل گوکو کافی زیادہ دور جا کے گرتا ہے تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بولتے ہیں تمہیں کیا لگا تھا تو مجھے ہرا پاؤ گی تم ابھی میرے سامنے کافی زیادہ ویک ہو تو پھر اس کے بعد انجل گوکو بولتا ہے مجھے لگا تھا میں آپ کے پانچ کو روک لوں گا لیکن آپ کی سپیڈ پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بولتے ہیں یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے اگر میں نے اپنی فل پاور کا یوس کیا تو میری فل پاور کی سپیڈ دیکھ کے تم کافی زیادہ شوک ہو جاؤ گے تو پھر اس کے بعد انجل گوکو بولتا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی فل پاور کا یوس کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ابھی تک میں نے بھی اپنی فل پاور کا یوس نہیں کیا تو یہ بات سن کے گرینڈ پریسٹ کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں تم نے کیا بولا تم نے ابھی تک اپنی فل پاور کا یوس نہیں کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم صرف ایک ہزار سالوں میں اتنے زیادہ سٹرونگ کیسے ہو سکتے ہو تو پھر اس کے بعد انجل گوکو بولتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ ایک سین کا پوٹینشل کافی زیادہ ہوتا ہے اور اب تو میں ایک انجل بن گیا ہوں تو اس لیے اب میرا پوٹینشل تو پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اوپر سے میں نے ایک ہزار سال تک ٹریننگ بھی کی ہے تو پھر اس کے بعد انجل گوکو پاور آپ کرنے لگ جاتا ہے اور اب وہ یوس کرتا ہے اپنی الٹرا انسٹنکٹ کی فل پاور کو تو انجل گوکو کی پاور دیکھ کے گرینڈ پریسٹ کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انجل گوکو گرینڈ پریسٹ کو پانچ مارتا ہے اور گرینڈ پریسٹ کافی زیادہ دور جا کے گرتے ہیں تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ اپنے ایک بہت پاورفل اٹیک ریئیٹ کرتے ہیں اور وہ اسے شوٹ کر دیتے ہیں انجل گوکھو کی طرف اور پھر انجل گوکھو بھی کامیہامیہ بنانے لگ جاتا ہے اور پھر وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے گرینڈ پریسٹ کی طرف اور پھر ان دونوں کے اٹیک آپس میں ٹکراتے ہیں اور ان کے اٹیک کی پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ یونی وارٹس پر ڈیسٹروئے ہو سکتا ہے تو اس لیے پھر وہ دھونوں رک جاتے ہیں اور پھر گرینڈ پریسٹ بولتے ہیں اگر ہم فائٹ کرتے رہے تو پھر ہو سکتا ہے یہ پورا ملٹی وارٹس ڈیسٹروئے ہو جائے اس لیے ہمیں کہیں اور جا کے فائٹ کرنی ہوگی تو آج کی ویڈیو بس یہاں تک تھی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تھانکس فار واشنگ